نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندینی آدھو جنتہ دل یونائٹیڈ کے پورا راشد دکش اور پورا کیندری منتری شرد یادو نہیں رہے گروگرام کے فوٹس اسپتال میں ان کا ندھن ہو گیا وہ پچھتر سال کے تھے ساس لینے میں تکلیف ہونے پر انہیں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا ان کی بیٹی شباشنی شرد یادو نے گروہار کو ٹویٹر پر اس خبر کی پوشٹی کی آئیے جانتے ہیں کہ شرد یادو کی راجنیتی کا سفر اور ان سے جوڑی خاص باتوں کے بارے میں پورا کیندری منتری شرد یادو کا ندھن پچھتر کے عمر ملی انتیم ساس یہ موڈی سہت کئی نیتاؤں نے جتایا شوک جدیوں کے پورا راشتر ادھیاکش تھے شرد یادو گریب اور پچھڑوں کی آواز تھے شرد یادو سماجواد کے مکھر سمرتھک مانے جاتے تھے شرد جنتا دل یونائٹیڈ کے پورا راشتر ادھیاکش اور پورا کیندری منتری شرد یادو نہیں رہے گروگرام کے فورٹس اسپتال میں ان کا ندھن ہو گیا وہ پچھتر سال کے تھے ساس لینے میں تکلیف ہونے پر انہیں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا ان کی بیٹی نے ان کے ندھن کی جانکاری دی یادو کی ندھن سے پورے راجنیتک جگت میں شوک کی لہر دور گئی ہے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی اور راجنیتی کے تمام دگج ان کے ندھن پر شوک ویقت کر رہے ہیں بتادے کی شرد یادو جدیو کے راشتر ادھیاکش بھی رہے چکے تھے ان کا نام دیش کے بڑے سماجوادی نیتاؤں میں شمار کیا جاتا تھا شرد یادو کا راجنیتک قد اتنا اوچا تھا کہ جب وہ بولتے تھے تو پورا دیش سنتا تھا منتری رہے ہو یا وپکش کے سانسد ان کے سامنے کبھی کوئی بھی سوال آیا تو اس کا جواب وہ ایسا دیتے تھے کہ وہ سن کر پرشن پوچھنے والے چپ رہ جاتے تھے شرد یادو کا جنب ایک جولائے 1947 کو مدھی پردیش کے ہوشنگ آباد کے بندائی گاؤں میں کسان پریبار میں ہوا تھا کسان کے گھر جنب میں شرد پڑھنے لکھنے میں کافی تیز تھے چھات راجنیتی سے لے کر راشتر راجنیتی میں ان کی پہچان رہی ہے شرد یادو نے بیہار کی راجنیتی میں بھی بڑا مقام حاصل کیا تھا شرد یادو نے مدھی پردیش، اتر پردیش اور پھر بیہار میں اپنا راجنیتی پرچم لہ رہایا تھا نتش کمار سے ہوئے بیواد کے بعد انہوں نے جدیو کا ساتھ چھوڑ دیا تھا وہ بیہار کی مدھی پورا سیٹ سے کئی بار سانسد رہ چکے تھے وی ڈاکٹر رام منوحر لہیہ کے وچاروں سے بہت پریرد تھے انہی سے پریڑنا پا کر شرد یادو نے کئی آندولنوں میں حصہ لیا تھا اتنا ہی نہیں وہ میسہ کے تہت 1979 سے 1970، 1972 اور 1975 میں جیل بھی گئے سکری راجنیتی میں شرد یادو نے سال 1974 میں قدم رکھا تھا تب وہ پہلی بار جبلپور لوگصبہ سیٹ سے سانسد بنے وہ کل سات بار UP, MP اور بیہار سے چن کر لوگصبہ پہنچے تھے شرد یادو جی کئی سرکاروں میں کیندری منتری بھی رہے شرد یادو نے اپنی خود کی پارٹی لوگتانترک جنتادل شروع کی تھی مارش 2020 میں انہوں نے لالو یادو کے سنگٹھن راجد میں ویلے کیا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک جوٹ وپکش کی اور پہلا قدم تھا شرد یادو کے ندھن پر گہرا شوک ویقت کیا جا رہا ہے شرد جی کے ندھن سے دیش کی راجنیتی میں جو شونیتہ آئی ہے اس کی بھرپائی سمبھو نہیں ہے ویہمیشہ سماجوادی آندولن کے مہان سینہ پتی کے ساتھ ہی منڈل مسیحہ کے روپ میں یاد کیے جائیں گے بیورو رپورٹ پرائیم ٹی وی خاص رپورٹ میں بس اتنا ہی دیش دنیاں کی تمام خبروں کے لے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار